اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا بھائیہ کو اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیل اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد وعدرته تیبین التواہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمال الامام المنتظر والغجت الثانی شر اللہم عجل لہو الفرج ولانت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ لکیم وفی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَبْلُ يَسْتَفْتِهُنَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّ جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 قومی مرکز کے 1432 حجری کے ان پانچ روزہ مجالس کے لیے ہمارا عنوان بنی ہے لیکن کچھ ایسے اتفاقات پیش آ رہے ہیں کہ آج تیسری مجلس میں جا کر اس آیت کے ترجمے کی محلت مل بائی اگرچہ آیت کا ترجمہ اپنی جگہ ایک پورا مکمل پیغام ہے اور شاید اس کے بعد پھر ہمیں گفتگو کی ضرورت بھی نہ رہے لیکن مجلس میں چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات کو سمجھانا پڑے گا کچھ عمر کے اعتبار سے کچھ ذہن کے اعتبار سے آیت گرچے ظاہری اعتبار سے مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن جو اصول قرآن بتا رہا قرآن کی دوسری آیتوں کی طرح سے وہ اصول قیامت تک کے لیے ہر قوم ہر ملت ہر ملک ہر برادری اس اصول میں شامل ہو جاتی ہے بھئی قرآن کریم کی اکثر آیتیں کسی خاص موقع پہ نازل ہو لیکن اس کا حکم آم ہو گیا وہ بیچارے نے مدینہ میں روزہ رکھا غش کھا کے گھر پڑا اس کی وجہ سے قرآن میں روزہ کی ایک خاص آیت آئی لیکن اب خالی اس آدمی کے لیے یہ آیت نہیں رہی قیامت تک کے لیے جو اس کیفیت سے گدرے گا وہ آیت اس کے لیے ہو جائے گی مدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے پاس بختی طور پر اتنا پیسہ آ گیا کہ خرچ کر کے بھی بچا جا رہا اب کیا کریں خمز کی آیت آ گئی لیکن اب اس کا تعلق حالی بدر کے مالِ غنیمت سے نہ رہا تو یہ آیت گرجے مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں لیکن ہے قیامت تک کے لیے بلکہ شاید اب یہ آیت صرف ہمارے ہی لیے رہ گئی ہے آیت کا ترجمہ ہے کہ رسول اے حبید یاد کرو ان لوگوں کو جو تمہارے آنے سے پہلے تمہارے ظہور کی دعا مانگا کرتے تھے دو ظہور ایسے ہیں جن کی خاص دعا کی تعقید آئی ہے ایک آخری رسول کا ظہور ایک آخری امام کا ظہور ایک وہ قوم تھی جو آخری رسول سے پہلے تھے اور ظہورِ رسول کی دعا اس طرح مانگتے تھے جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں وہ کہا کرتے تھے اجیل اللہ تعالی ظہورت اے آخری نبی اے آخری رسول جلدی سے ظاہر ہو جائیے مگر باقی معاشرے کے لوگ انہیں باغل سمجھتے تھے دیوانے کہتے تھے کون آخری رسول کون آخری نبی مکہ کے بدبرستوں کے پاس رسالت کا کوئی عقیدہ نہ تھا مذاق اڑاتے تھے قرآن کہہ رہا ہے لیکن یہ ایسے اپنے عقیدے کے پکے اور سچے لوگ تھے کہ یہ اپنی دعائیں مانگتے رہتے تھے لیکن جب وہ آخری رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ سچا رسول ہے ایک تو یہ کہاے دعویٰ کریں کہ میں رسول ہوں اور ابھی ہم فیضلہ نہ کر پائیں کہ یہ سچے ہیں کے نہیں تو عقلن اور شعرن ہمیں اختیار ہے انتظار کرنے کا تھوڑا اور ٹھیٹ جاؤ wait and see جب تک کہ بات مازے نہ ہو جائے ہر آواز دینے والے کی آواز پہ نہیں دوڑنا لیکن قرآن نے وضاحت کر دی ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی آخری رسول ہے جس کی ہم دعا کر رہے ہیں تو کیا کیا دوڑ کے گئے ہاتھ پر بیعت کی فوراں قدموں پہ گر پڑے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہمارا باپ ہمارا دادا ہمارا پردادا آپ کی دعا مانگتے مانگتے دنیا سے گیا نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا کرنے والے اور پھر یہ پہچان لینے والے کہ یہ سچا ہے کافرو بہی انہوں نے اس رسول کا کفر اختیار کیا اور انکار کر دی ہم نہیں مانتے ہماری نگاہ میں رسول صحیح نہیں فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِي ایسے کافروں پہ اللہ کی حلانت ہو پہلے انتظار کرتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں پہلے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد مخالفت کرتے ہیں لیکن یہ کہانی یہ تاریخ خالی آخری رسول کے لیے نہیں آئے آخری امام کے لیے بھی ہے کہ کچھ ہوں گے ایسے لوگ جو انتظار کرتے کرتے اس انداز سے امام کے عاشق بن جائیں گے کہ دنیا انہیں دیوانہ کہے گی پاگل کہے گی اور جب امام آ جائیں گے قرآن کہہ رہا کہ یہ ہو چکا ہے اور امام فرما رہے کہ یہ ہونے والا اب یہاں پہ قرآن کی آیت خود ایک مکمل پیغام ہے صرف اتنی سی بات اس میں بیان کرنا باقی ہے کہ آخر کیوں یہ انتظار کرنے والوں نے انکار کیوں کیا پہلے دیکھ لیجئے پرانے لوگوں نے کیوں کیا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کہیں ہم میں اور آپ میں سے بھی کچھ اس گروہ میں شامل نہ ہو اور یہاں پہ کل رات کی بات کو مکمل کروں یہ تو میں نے خالی آیت کا ترجمہ کیا ممبر کا طریقہ ہے کہ جس آیت اتلاوت کی جاتی ہے باہلے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے پھر اپنے عنوان پر بات آگے بڑھائی جاتی ہے کل رات کی بات اسے مکمل کر کے اس آیت میں آ رہا ہوں اس کا رب حصے مل رہا ہے اور وہ یہ موت کل شب جمعہ موت کا موضوع آج روز ہے جمعہ موت کا عنوان تو جمعہ کے دن تو میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اسے قومی مرکز میں خواتین کی جو مجلس سورج جوبنے سے پہلے پہلے ہو رہی تھی اس کا عنوان موت تھا مگر کل میں نے جملہ کہا تھا کہ شب جمعہ کی تینوں چیزیں دعا موت امام زمانہ یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے موت اور امام زمانہ میں بھی کئی چیزوں میں اتنی مشابہت ہے مماثلت ہے کہ اس کو ایک ہی موضوع سمجھئے لیکن آج اس میں سے خالی ایک نکتہ بتا رہا ہوں موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا امام زمانہ ایک ایسی حقیقت ہے جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر ایک کو پتا ہے موت آنے والی ہے انتظار کوئی نہیں کرتا ہر ایک کو پتا ہے امام زمانہ آنے والے انتظار کوئی نہیں کرتا آپ کہیں گے ہم تو کرتے یہ تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے موت کی بات کہیں جائے کہتے ہیں ہاں ہاں موت برحق ہے موت آکے رہے گی پھر بھی نمازیں قضاء کر رہے ہیں پھر بھی شرابے پی رہے ہیں پھر بھی دکان میں بیٹھ کر فراک کر رہے ہیں پھر بھی صبح آئینے میں کھڑے ہو کے شیپ کر رہے ہیں پھر بھی گھر سے نکلتے وقت بے پردہ نکل رہی ہیں موت ہے موت برحق ہے موت تو آکے رہے گی موت کا تو ہر ایک کو سامنا کرنا یہ معصوم کا ایک جملہ آئے جو میں نے اپنے الفاظ میں دھورا دیا چلیں مجھ گناہگار کے الفاظ میں وہ اثر کہا خود امام کے الفاظ کو بیان کر دوں ہمارے اٹھویں امام امام علیہ بن موسیٰ رضا علیہ السلام کتاب الموائز العددیہ مولف آغا مشکینی اردو ترجمہ کا نام حدیعت الشیعہ چپٹر کا نام ہے آٹھ یہ کتاب وہ ہے جس میں حدیثیں جمع کی گئے نمبر کے حساب سے پہلا باپ ایک جس میں وہ حدیثیں جس میں ایک 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 کا بیان چوتھا باپ نمبر چار وہ حدیثیں جس میں چار چر چیزوں کا بیان یعنی سے میں نے پہلی مجلس میں ایک حدیث پڑی معصوم نے کہا چار چیزیں خیرت میں ان کے لئے ایک بڑا بوجھ اب آٹھ یہ حدیث ہے امام نے کہا آٹھ آدمی ایسے آٹھ آدمی ایسے ہیں کہ جب وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ عقیدہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے بزاہ کر رہے ہیں وہ ہسی اڑا رہے ہیں وہ مسکرہ پن کر رہے ہیں جسے انگریزی میں بچے کہتے ہوں کہ you are kidding وہ آٹھ کا پڑھنے کا وقت نہیں ہے پانچ روزہ مجالس کا انوان پانچ دنوں میں مکمل کر کے نہ جاؤں تب ہی ایک منزل تک تو پہنچا دوں نا اس میں سے دو باتیں جو یہ کہتا ہے کہ میں موت کو برحق مانتا ہوں اور موت کے لئے کوئی تیاری نہیں کر رہا وہ مزاک اڑا رہا وہ موت کا عقیدہ نہیں ظاہر کر رہا ہے وہ مزاک اڑا رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں اور تیاری نہیں کرتا وہ انتظار نہیں کر رہا ہے وہ مزاک اڑا رہا ہے امام کا جو ملے داڑھیاں شیف کر کے یہ کہنا کہ موت براک ہے نمازِ قضاء کر کے یہ کہنا کہ موت تو آ کر رہے گی بے ہجاب گھر سے باہر نکل کے کہنا کہ قبر میں تو ہر ایک کو جانا مکس گیدرنگ کا انعقاد کر کے یہ کہنا یہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا یہ تم ایک طرح مزاق اڑا رہے ہیں اللہ کبھی اور موت کبھی امام کا جمل اور اسی انداز سے میرا عنوان ذرا سا معرفت امام تھا اسی انداز سے ظہور ہر مومن یہ کہتا ہے کہ امام کا دعا یقینی ہے میں انتظار کر رہا ہوں انتظار کر رہے ہو تو تمہاری زندگی میں کوئی جھلک نظر آ رہی ہے انتظار کی ابھی وہاں تک میں پہنچتا ہوں موت کے حوالے سے میں نے کہا موت بھی بارک امام بھی بارک موت کا انتظار بھی واجب امام کا انتظار بھی واجب تیسرا جملہ اصلی جملہ میں نے آج کی مجلس کا اصل جملہ یہ تیسرا موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے موت کی کوئی نشانی نہیں امام کا کوئی وقت معین نہیں ہے ظہور امام کی کوئی نشانی نہیں اور یہی ایک بڑا دھوکہ جس کی وجہ سے میں نے موت کے حوالے سے بات شروع کی نہیں بھئی امام کا وقت تو معین ہے اور امام کے ظہور کی نشانیاں تو ہیں ہر ایک یہی کہے گا جیسے موت کے بارے کیا ہارٹ اٹیک آ جانا نشانی ہے کس کو موت آئی تھی کیا کینسر ہو جانا علامت ہے اس بات کی کہ اسے موت آئی موت مانتی ہے ایسے حصول ارے موت کا قائدہ تو یہ ہے کہ بھوڑے بیٹھے رہتے جوان چلے جاتے ہیں موت کا قائدہ یہ ہے کہ گودوں میں جن کو کھلایا تھا ان بچوں کے لاشے اٹھانا پڑتے ہیں شہادت کی منزل کی بات نہیں کر رہا ہوں عام زندگی میں موت یہ حصول نہیں مانتی ہے جو عقل کہتی ہے جو پہلے آیا وہ پہلے جائے گا نائنٹین ایٹی ون ایک مومن میرے پاس آج مولانا میرے باپ کو گلے کا کینسر ہے آخری سٹیج ہے آواز بھی ان کی بند ہو گئی مجھے نہیں بھضا اس کو کیا کہتے ایک چھوپی مشین ہوتی ہے جس کی مدد سے بات ہوتی کہا بس اب آج سے تیس سال پہلے بہرحال کینسر کے کیس آج کے مقابلے میں کم ہوتے تھے گھبرات اور پریشانی تو آج بھی ہے لیکن اس وقت زیادہ مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ اتنی تکلیر سے گزر رہے ہیں آپ انہیں حج پہ لے جائیں یہ ذرا آرام ذرا سکون میں نے اس سال پتہ نہیں کیا بھجا ہے لاہور جن پانچ پجالیس میں جن میں سے ہر ہر جگہ تین تین مجلسیں ہوئی آج نہ بھی مجلس ہے ایک لفظ پتہ نہیں کیسے بار بار میری زبان پہ آ گیا کہ مزہ خالی کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہوتا مزہ خالی پہننے کی چیزوں میں نہیں ہوتا مزہ خالی گھومنے پھرنے میں نہیں ہوتا مزہ خالی موسم میں نہیں ہوتا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ایسی اچھی اچھی بارش ہو رہی بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ایسی برباری ہو رہی لوگ جاتے ہیں مریخ آس اس مزے کو لینے کے بڑا مزہ آ رہا ہے کتنا اچھا آج سبر ہو کیا نیاز یہ کھانا ہوا مزہ اور بھی چیزوں میں ہوتا قرآن پڑھیں تو خود قرآن کا ایک مزہ زیارت پڑھیں زیارت کا ایک مزہ نماز پڑھیں نماز کا ایک مزہ خواتین میں ایک جملہ میں نے اور کہا تو اسے سمجھانا پڑھا جملہ میں کہہ دیتا ہوں سمجھانے کا وقت نہیں تو اگر آپ نے پہلے وہ چیز نہیں سنی تو اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ رہے گا کہ آج مولانا نے کیا کہا اور وہ یہ قرآن کا ایک مزہ ہے دعا کا ایک مزہ ہے زیارت کا ایک مزہ ہے نماز کا ایک مزہ ہے موت کے انتظار کا ایک مزہ موت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا یہ کس نے کہا تیرہ سال کے قاسم نے کہا پوچھا تھا نا چچانے کے قاسم بھیتا مرنے کی بات کر رہا ہے پتا ہے موت کیا ہے کہا کہ چچا اہلا من الاصل شہر سے زیادہ مزہ دار چیز ہے موت مزہ ہوتا ہے موت کا ہمیں اور آپ کو تو ان چیزوں کا مزہ پتا ہی نہیں ہم مزہ دھونتے ہیں کوک میں ہم مزہ دھونتے ہیں پیزا میں ہم مزہ دھونتے ہیں چائنیز کھانوں میں ہم مزہ دھونتے ہیں پراتوں اور نہاری اور پائے میں ہم مزہ دھونتے ہیں اب یہ تو میں نے صاحبان ایمان کے مزے بتایا ہم مزہ دھونتے ہیں شراب میں ہم مزہ ڈھونٹے ہیں گانوں میں ہم مزہ ڈھونٹے ہیں دانس میں یہ وہ باتیں بتائی جو مومن کبھی نہیں کرے گا خیر مومن کرے گا مزہ ان میں قرآن کو پڑھ کے دیکھئے زیارت کر کے دیکھئے نماغ پڑھ کے دیکھئے موت کا تصور کر کے دیکھئے مزہ ایک مزہ لیکن اس میں سے ایک چیز حج یہ بھی ہے بوجھ نہیں ہے بہت تکلیف دے سفر نہیں آئے اور اب لوگوں کو آہستہ آہستہ حج اور زیارت کا مزہ آنے لگا ہے اچھا زیارت کا مزہ تو قوم شیعہ میں ہمیشہ رہا ہے اب حج کا بھی مزہ آنے لگا چنانکہ ایک سال حج کر کے آتے ہیں پورے اخبارات میں لکھا ہوتا ہے اس سال حج میں بڑی تکلیف ہوئی سارے ریڈیو ٹی وی چینل بتا رہے ہیں حج بہت بنا تھا مگر حج کر کے آنے والا اسی وقت سے تیاری کرتا ہے اگلے سال دوبارہ حج پہ جانے کا موقع ملے مزہ ملتا ہے شہادت میں یہ ساری چیزوں کا مزہ سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن حج کے حوالے سے بات کہ مولانا کینسر کے مریض ہیں آخری سٹیج ہے گلے کا کینسر ہے اب آواز بھی ان کی نکلنا بند ہو گئی حج پہ لے جائیے شاید اسی حوالے سے انہیں سکون مل جائے پہلے کینسر خالی ایک بیماری نہیں تھی اپنے ساتھ اتنی تکلیف اور حضیت لے کے آقا تھا کہ مریض سے زیادہ اس کے دیکھ بھال کرنے والے طلب اٹھتے ابھی بھی مکمل علاج نہیں ہے لیکن کافی حد تک اس کی تکلیف یا درد پہ قابو پا لیا گیا خیر لے گئے ہمیں ان کو اور یہی سوچ کر گھر والوں نے بھیجا کہ جا رہے ہیں واپس نہیں آئی چنانکہ وہ ساری باتیں بھی بتا دی کہ اگر ملانا ان کا با انتقال ہو گیا تو ہم آپ کو فلائے اختیار دیتے ہیں ہم آپ کو فلائے اجازت دیتے ہیں موت کے بعد یہ مسئلے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ غصل کس کی اجازت سے ہوگا اور کفن کے لیے ولی سے پوچھنا ہے کہ نہیں اور جو وہ چیزیں چھوڑ کے گیا وہاں پہ وہ واپس لاکے اس کے وارسوں کو پہنچانا ہے کہ پھیک گیا جانا تو اب یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے بتا دی سمجھدار تھے لیکن تیس انتیس سال ہوگا بلکہ تیس سال یہ جو ایٹی ون سے آج تک انگریزی حساب سے ٹوئنٹی نائن سال گزرے ہیں حج کے اعتبار سے تیس ہو گئے ہیں لیکن آج بھی میں چار دن پہلے کراچی میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا وہ محترم بزرگ مجھے مجلس میں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے جس نے مجھ سے کہا تھا بابا کو لے جائیے ان کا آخری وقت ہے ان کے پوتے کا انتقال ہو اور پوتا جوان ہو کے مارا بیٹا بوڑھا ہو کے مارا اور وقت تک موجود ہے یہ موت 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 یہ نہیں مانتی کہ پہلے بوڑھے کو پکڑوں گا اور اس کے بعد جوان کو اور پھر بچے کو اور موت کی کوئی نشانی بھی نہیں بدترین بیماریوں میں مبتلہ لوٹ پورکٹ ہی ہو جاتے ہیں اور پھل کو صحت مدھٹے کٹے ڈاکٹر یقین کے ساتھ سرٹیفیکٹ دیتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی چاریس سال اور زندہ رہیں گے اور وہ چند منٹوں میں چٹ پٹ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کوئی نشانی موت کی نہیں ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے یہ میرا اصل موضوع نہیں بھئی یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو امام زمانہ کے حوالے سے جو آج بات کہنا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے اب کیا بات کہی کہ موت کا وقت اللہ نے نہیں رکھا رکھا ہے ہمیں نہیں بتایا کوئی نشانی بھی نہیں بتائی کیوں تاکہ چوبیس گھنٹے مومن آلٹ اور ہوشیار ہو کے بیٹھے کبھی بھی موت آ سکتی اور آپ کو بھی اس طرح پر سونے کا ہے ہو سکتا ہے اگلی سب آنکھ ہی نہ کھولے اچھا پھر اس سے کیا فائدہ کہ موت کا وقت نہیں بتائی ہم تیار ہو کے بیٹھے فائدہ کیا کہ تیار ہو کے بیٹھے کا مقصد ہے اپنی وسیعت تیار کرو اپنی توبہ ہر وقت کرتے رہو ایک لمحے کے لیے نہ سوچو اچھا اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بتا دیتا کہ تمہاری موت کب آئے گی تو ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے آسانیاں کتنی ہو جاتی آسانیاں مثلا ہمارے ہم کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ اور وہ یہ کہ جو شادیاں ہوتی ہیں آپ کو تو الحمدلہ اللہ اپنی برادری کے برکتوں سے اتنا اچھا قومی مرکز مل گیا ہمارے ہم شادیاں ہوتی ہیں شادی ہال نہیں ملتے جو وہاں بھکن کرانے کا سوری جو اچھے ہال ہے تین سال بعد آئیے گا ارے شادی ہی کرنا ہے تین سال کے بعد ہال بک کر آ کے کیا کریں گے کہا بس مجبوری ہے تین سال تک ساری تاریخیں بک اچھے ہال پانچ پس سال تک بک بڑی مشکل سے زہمتیں کر کے ایک ہال کی بکنگ لے اور آج کی دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے بڑے قریبی عزیز مل سے باہر مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے نو آسٹیلیا سے بھی آئے گا اور کینیڈا سے بھی آئے گا اور یورپ سے بھی آئے گا ایسی تاریخیں رکھنا ہے کہ سب کے بچوں کی سکول کی جھٹیاں ہو جائیں یا کم از کم انہیں جھٹی مل سکے یہ سارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے شادی کی تاریخ رکھنا اور اس کے بعد شادی کی تاریخ رکھی ہال کی بکنگ سارے رشتہ دار بڑی زہمتیں اٹھا کے کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی مغرب کوئی مشرق کوئی یورپ کوئی امریکہ سے آئے پتہ جلا شادی سے ایک دن پہلے باپ کا انتقال ہو گیا شادی کینسے لگ کرنا پڑ رہی یہ سارا خرچہ یہ ساری زہمت سب بے کا اگر پہلے سے معلوم ہوتا جیسے آج کل کھانے پینے کی چیزیں جب فیکٹری سے تیار ہو کے نکلتی ہیں تو اس پر ایک مہور لگا دی جاتی ہے کہ یہ سن دو آزار گیارہ کے جون میں ایکسپائر ہو جائی یہ چیز دو آزار تیرہ کے اندر ایکسپائر ہو جائی ہر بچہ پیدا ہوتا اس کے پیر پر ایک مہور اللہ کی طرف سے ہوتی کہ یہ دو آزار تیرہ کی فولہ تاریخ ہو مر جائے گی یہ دو آزار بیس کی فولہ ارے کو اس کی اپنی موت کی تاریخ معلوم ہو جاتی کتنی آسانی ہوتی آئے ایک صاحب ہمارے پاس بولانا شادی میں آئیے گا بولانا شادی ہم نے کہا اسی دن تو ہم مرنے والے ہیں جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن جو تاریخ ملی آپ دو دن پہلے شادی لکھ لیجئے تاکہ آپ کی شادی اٹین کر کے پھر مرے کتنی آسانی ہو جاتی جیسے سفر میں ایسا ہوتا ہے نا ایک صاحب آئے کہ مولانا صاحب سے مطلب عام آدمی تو مجھے کون بلائے گا وہ پاگل تو ہوا نہیں ہے کہ اپنی شادی کی تقریب کو تباہ کر لے ہم جیسے مولانا کو بلاتا گھر والے ہی بلائیں گے ہم نے کہا نہیں بھئے ایک دن پہلے یہ تقریب کر لے اس دن ہماری 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 فیولیک فلائٹ سیٹ بک ہے فلائٹ ہے ہم کو جانا تو تاریخ بدل جاتی ہے کہ ہاں بھئی معلوم ہے پہلے سے اس کے اعتبار سے بردے پارٹی ایک دن پہلے کر لیں خاندار کی کوئی تقریب ایک دن پہلے کر لیں اگر موت میں بھی ایسا ہوتا ہے کتنے شادی بیاں کے مسئلے آل ہو جاتے مگر خرابی ایک اور ہوتی ہم نے کہا کہ بھئی نمات پڑھئے پتہ نہیں کل موت آجائے نہیں مولانا ابھی تو بارہ سال باقی آئے ہیں ہمارے پاس پیدائش کا ساٹھے مگر ہے اللہ میاں نے کہا تھا یہ بارہ سال بعد مرے گا بارہ سال سے ایک دن پہلے توبہ کر لیں جو ابھی تھوڑا بہت مومن ہارٹ اٹیک کے بعد توبہ کر لیتا ابھی جو مومن تھوڑا بہت اس ٹوک آنے کے بعد توبہ کر لیتا ابھی جو تھوڑا بہت مومن کسی بیماری یا پریشانی اس کے بعد تو اتمنان ہو جاتا ہو یہ ہو بھی چکا ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مولانا بڑی فرضی مثال پر بات کو آگے بڑھا رہے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے تک بعض لوگوں ایک دو نہیں پوری پوری قوم کو اپنی موت کی اطلاع مل جاتی ہے اسے فلا دن مرنا اسے فلا دن مرنا تو جب حضرت موسیٰ نے جہاد کرتے ہوئے اس قوم پہ حملہ کیا انہوں نے چالہ کی یہ کی میدان جنگ میں اسے بھیجا جس کی موت کی تاریخ نہیں اب موسیٰ کی فوج پورا سور لگا کے تھگے ان کی تو موت ہی نہیں ہوں مر کے نہیں دے رہے ہیں نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کے لسکر کو شکست ہو رہی ہے وہ پہلے سے سیلیکشن کرتے ہیں اے کل تم جاؤ گے تم جاؤ گے تم نہیں جاؤ گے تمہاری کل موت کی تاریخ ہے ہمیں پہلے سے بتا ہے تمہیں روک دیا گیا تمہیں جانا ہے تمہیں جانا ہے ٹکڑے ٹکڑے بھی تمہارا بدن یہ کرے تم مرو گے نہیں حضرت موسیٰ نے یہ واقعہ بہت موتبر واقعہ دین کی اچھی معلومات اکھنے والوں کے لئے یہ بتا دو کہ شیخ مرتضاء انساری معمولی مشتہد نہیں آئے ہیں استاد المشتہدین کہلاتے ہیں انہوں نے کتاب مقاسب میں پوری رواہت نقل کیے حضرت موسیٰ نے دعا کی خدا بندہ یہ علم ان سے واپس لے لے ان کا یہ علم تو دین حق کے راستے میں رکابت بن رہا ہے اس کی مدد سے یہ صحیح سچے دین کو شکل دے رہے ہیں تو اب موت کا علم ساری دنیا کو تو کبھی نہ تھا لیکن کچھ قوموں کو ہوتا تھا وہ اللہ نے اس لیے واپس لے لیا کہ یہ علم اللہ کی حتاق میں استعمال نہیں ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں ہم بھی یہی کر دیں ابھی تو پھر بھی توبہ کر لیتے ہر آدمی انتظار کرتا مرنے سے ایک دن پہلے گا تو موت کا وقت نہ بتانے کی ایک وجہ ہر وقت مومن کو تیار رکھنا تیار اور حمدہ رکھنا چوکس رکھنا ہر وقت موت کا انتظار کرتے رہا ہو سکتا اگلے منٹ مر جاؤ اور پھر جو ہمارے اتراک میں موتیں ہوتی ہیں وہ ایک پیغام ہوتا کہ وہ گیا ہے تمہیں بھی جانا ہے ہو سکتا ہے کلی تمہارے جانے کا دن آ جائے ورنہ ہم سیکلوں موتیں دے گے ارے نہیں ابھی تو پچی سال باقی ہمارے مرنے پر جو ذرا سا اثر ہوتا ہے موت کا وہ ختم ہو جائے گا یہی فلسفہ ہے کہ نہ ظہور امام کی کوئی تاریخ اللہ نے مقرر کی ہے کی ہے ہمیں نہیں بتائی اور نہ کوئی یقین نشانی اللہ نے مقرر کی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ اتمنان ہے کہ ابھی امام نہیں آ رہے کیوں کہ دجال نہیں آیا پہلے دجال آئے گا پھر امام آئی اگر کوئی کہے مجھے یقین ہے کہ ابھی تو پانچ دن امام نہیں آ رہے کیونکہ ابھی صوفیانی نہیں آیا تو امام کہاں سے آئی اگر کوئی یہ کہے نہور کے مومنین کو یہ میرا اٹھارہ سال کا تجربہ امام زمانہ کے ٹراپک سے کوئی خاص دلچسپی نہیں میں کئی بار پر چکا ہوں اور کئی بار اس بات کو بھوگت چکا ہوں لیکن چھو کہ میرا شرع فریضہ کراچی میں آئیے انگلینڈ میں جائیے کینیڈا میں جائیے ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کی مدد ظہور امام کی نشانیوں پر اتنی ریسرک کرتے جس کی یہ خرابی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہا کہ نہیں ابھی امام نہیں آتے کیونکہ ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا نشانیوں میں یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا پھر امام آئے گا اور تو اور اور تو اور کہا کہ نہیں مولانا اب تو ابھی یارہ مہینے ہم کو ملکہ امام نہیں آئیں گے کیونکہ امام تو آشرے کو ظاہر ہوں گے نا یہ آشرہ تو گدر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گیارہ مہینے اور بیس دن کے بعد یا بائیس دن کے بعد امام آئیں گے یہ تو ایک مدد مل گئی نا ہمیں آرام اور اتمنان کی یہی تصور اسلام ہمیں بچانا چاہتا اگر موت میں بھی یہ خیال آ گیا کہ ابھی سال بھر تو ہم نہیں مرنے والے شہ مہینے تو ہم نہیں مرنے والے ہیں جو تھوڑی بہت تقوی اور پریزگاری کی زندگی لوگ گزارتے ہیں اکثر وہ بھی چھوڑ دیں لیکن امام زمانہ کی حوالے سے بھی قائلی آ جائی ابھی کہا آرہ امام گیارہ مہینے اور موت کی طرح سے امام کے لیے اللہ نے کہا ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو ہر لمحے چوکف ہو کے بیٹھو ہر لمحے علت ہو کے بیٹھو ہو سکتا ہے کہ مجلس سے اٹھو بھی نہیں اور اس سے پہلے امام آ جائے تو یہ نشانی ہے میں نے آج صبح جاپری آؤس میں ایک جملہ کہا تھا اجھے یہ بھی اس سال مجھے ایک بیماری لگ گئی یہ لاہور کی جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں دوسری مجلس کا حوالہ خود بخود آ رہا خواتین کی مجلس آج پڑھی موت کے مزے کے نام سے اس کا حوالہ آ گئے قومی مرکز کی مردانی مجلس پہ دوسری مجلس جاپری آؤس کی ایک جملہ میں نے اس میں عرض کیا اور ہر لمحے اسلام ہمیں امام کے لیے تیار بٹھانا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو ہو سکتا ہے اٹھنے سے پہلے پہلے امام آ جائے مگر یہ ذہنی تیاری اس وقت ہوگی نا جب آپ اس عقیدے کو مان لیں کہ امام کے آنے کی تاریخ ممکن ہے کہ آشورہ ہو اور ممکن ہے کہ امام ربی الاخر میں آ جائے جمعہ ہو ہو سکتا ہے بد کو آ جائے امام آج جمعہ کے دن امام زمانہ کی ایک سیارت پڑھا ہی جاتی ہے اس میں لفظ ہے المتوقع مولا جمعہ کا دن ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج آپ ظاہر ہوں گے کنفرم نہیں ہے یقین نہیں ہے کہ امام جمعہ کو آئیں گے توقع ہے کہ امام جمعہ کو آئیں گے اتبار کو بھی آ سکتے اور بودھ کن اسی وجہ سے کہ چلیں گیارہ مہینے نہ سہی چھے دن کی سستی آپ میں نہ جائے کہ اچھا آج جمعہ گدر گیا آج امام نہیں آ تو اب اگلے جمعہ تک تو امام نہیں آ رہے ہیں کیونکہ امام کو تو جمعہ کو آنا آپ کو نہیں مالو اس لئے کہ آپ کی اکثریت کو امام زمانہ کے موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بھئی امام ہے ہمارا یقین رکھتے ہیں اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں دعائے ظہور پڑھ لیتے ہیں دعائے حفاظت دعائے حفاظت بھی سمجھ کے پڑھیں تو مجھے یہ تقریروں کی ضرورت ہی نہ پڑھیں سمجھ کے پڑھنے کا مقصد کیا دعا کے جملہ اے خدا امام کی حفاظت فرماؤ گیاروے امام نوے امام ساتوے امام پانچوے امام وہاں تو یہ جملہ سمجھ میں آ رہا کہ امام ظاہر ہیں دشمنوں کے شہر میں ہیں ہر دشمن ان کی شہادت کا منصوبہ بنا رہا امام زمانہ تو ایسی جگہ کہ چاہنے والے ماننے والے محبت کرنے والے طلبنے والے انہیں بھی نہیں پتا امام کہا تو دشمنوں کو کہاں سے پتا چلے پھر اللہ کیا حفاظت کرے ان کی حفاظت تو اللہ کرے گا لیکن اس دعا کا مقصد کیا ہے چھٹے امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا وہ مدینہ میں ہے منصور ہر ہر لمحے امام کو شہید کرنے کی فکر میں لگا آٹھوے امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا وہ مشہد میں یا مرب میں ہیں معمون ہر وقت منصوبے بنا رہا ہے ان کی شہادت کے باروہ امام کہا ہے کہ کوئی دشمن ان کی شہادت کے منصوبے بنا پھر حافظن کا مطلب کیا ہے آئے اللہ ان کی حفاظت فرماؤں وہ تو ایسی جگہ پر ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کر ہی رہا ہے نہیں اس کا ایک مطلب ہم اور آپ ہیں ہم اور آپ ہیں نہیں میں جملہ بدل دوں اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ امام کے حفاظت کرے ہمارے اور آپ سے اس وقت جب تک کہ امام غیبت میں ہیں امام کو دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوستوں سے خطرہ ہاں جب ظاہر ہوں گے بلکہ غیبت امام کی وجہ یہ لکھی جاتی ہے کچھو کہ یہ آخری امام تھا اللہ انہیں دشمنوں سے محفوظ کرنا چاہ رہا تھا اس لیے غائب کر دیا دشمنوں سے تو غیبت نے بچا لیا لفظیں بچانا امام کے لئے اچھا نہیں دشمنوں سے تو غیبت نے امام کی حفاظت کی یہ دوست ہیں کہ جو ایک مسئلہ امام کے لئے بن رہے نعوذ باللہ جان بوچھ کر نہیں لاعلمی میں نادانی میں معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے اور وہ کیا ہے وہ چھوٹی سی بات کہہ کے میں واقعات پر آتا ہوں ایک دو تین چار مختلف معصومین کی حدیثیں کہ یاد رکھو اللہ کی طرف سے جو تھی زمین پہ آتی ہے ڈائریکٹ نہیں آتی ہے امام کے تھرو ہو کے آتی ہے تھرو پروپر چینل امام اس زمین پہ اللہ کی حجت ہے امام اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ جو رحمت بھیجتا ہے برکت بھیجتا ہے نعمت بھیجتا ہے قبولیت دعا بھیجتا ہے سب امام کے ذریعے سے تم تک پہنچتی یہ وہی سورہ انہاں زلنا کا پہغام تنظل الملائکتو بروح پیابیزنے رب بہم من کل عمر ملائکہ اللہ کا عمر لے کے امام تک آتے ہیں پھر ہم تک آتے ہیں اور یہاں سے جو چیز آسمانوں میں جاتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے تھرو پروپر چینل امام کے ذریعے جاتی ہے آپ نے دعا مانگی امام نے آپ کی دعا وہاں تک پہنچائی اب یہ جملہ ہے اس میں ایک جملہ اور آئی چار الگ الگ اماموں کی حدیث اور اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد فرشتے اس کی رپورٹ بنا کر آسمانوں پہ لے جاتے ہیں مگر امام کے ذریعے پہلے امام کو دیتے ہیں امام آسمانوں کو پہنچاتے ہیں اور سب سے پہلے امام زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس چوبیس گھنٹوں میں ہمارے شیعوں کا کردار کیا رہا ان کے عامال کیا رہے انہوں نے ہماری غیبت میں اللہ کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے اگر امام یہ دیکھے کہ ہم غائب ہیں لیکن ہمارے ماننے والے اتنا ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو حکم دے کے گا اس کی پابندی کر رہے ہیں امام یہ رپورٹ دے کے مسکراتے ہیں چہرے پہ مسکراتے ہیں باپ گیا باپ فون کیا بی بی سے پوچھا گھر میں خیریت ہے بچے کیسے رہ رہے ہیں کہ نہیں بہت بات اب بہت بات امیر جیسے آپ کہے کے ساری چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں باپ سفر میں ہے مسافرت میں ہے وطن میں ہے ہزاروں مل دور ہے جہاں بیٹھا ہے وہاں خوش ہو کے مسکرائے گا اتنا لحاظ اتنا خیال اتنا مان رکھا میری اولاد میں میرا غیبت میں امام نے دیکھا ہمارے شیعوں نے کل کیسا دن گزارا ریپورٹ میں لکھا کہ نائنٹی پاسر شیعوں نے کل نمازیں پڑھی واجبات کو ادا کیا حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے کل ایک ملین کا سودا ہو رہا تھا جھوٹ پر ٹھکرا دیا اس نے اپنے امام کے خاطر امام کے چہرے پر مسکرائے تھا گئی امام نہ صرف یہ کہ مسکرائے دعا کی ان کے حق میں خداوندہ جو میرا اتنا خیال کر رہے ہیں یہ میری خیر موجودگی میں بھی میرا احترام کر رہے ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں انہیں ہر پریشانی اور مسیبت سے بچا لیکن اگر بدقسمت ہی سے جیسے ہی ریپورٹ امام کے پاس آئی آپ کو ایک album دی گئی کہ اس میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کی تصویر ہیں اور دیکھیں اس کے اندر بیچ پہ کہیں آپ کے خاندان کی تصویر ہیں سب سے پہلے آپ تڑپ کے وہ صفحہ کھولیں گے جہاں آپ اپنوں کی تصویر ہیں امام یہ ریکارڈ جو آتا ہے چوبیت گھنٹے کا سب سے پہلے طرف کے وہ صفحہ کھولتے جاشیوں کے حالات لکھیں اور اگر لکھا ہوا کہ کل آپ کے جاہنے والوں نے خوب کھل کھیلے کسرت سے گناہ کیے سو فیصد تو کبھی متقی اور پریزگار نہیں ہوئے سو فیصد کبھی گناہگار نہیں ہوئے اکثریت پتہ اگر آپ کہ آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں خوب کہانے بجانے ہوئے اور آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں مکس گیزرنگ میں خوب تصویریں کھچی گئی اور ویڈیو بنائی گئی اور کل آپ نہیں ہیں تو کل خوب بازار کے اندر شوٹ بولے گئے اور حرام سعودے کیے گئے نہ صرف یہ کہ امام کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں روتے ہیں امام بیمار پڑ جاتے ہیں خدا بندہ ہماری غیر آدری میں یہ حالت ہے ہمارے چاہنے والوں کی امام بیمار پڑ جاتے ہیں تب یہ حدیث آئی کہ اپنے گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا یہ تمہارے امام کو بیمار ڈال دیتے ہیں اے خدا امام زمانہ کی حفاظت کروا حفاظت کسے کہتے ہیں دشمنوں سے بچے آدمی بیماری سے بچے آدمی خود امام کو بیمار کیے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے خدا امام کی حفاظت فرما یہ پیغام آپ کے کانوں کے لیے بھی ہے اپنی زباد کا پیغام اپنے کانوں کو سنائیے کہ اے مومنِ برحق اور اے منتظرِ امام اور اے عاشقِ آلِ محمد تیری زرہ سی عیاشیاں تیرے زرہ سے زبان کے چٹخارے تیرا زرہ سا گناہوں کی طرف جانا امام کو بیمار کیے دے رہا اللہ سے کہہ رہا امام کی حفاظت فرما اور خود امام کو نقصان پہنچا رہا جان بجھ کے کوئی نہیں کرتا یہی تو فرق ہے امہ اور دشمنوں میں ہم نادانی میں ناسمجی میں ایسے عمل کر جاتے ہیں تو یہ دعاِ حفاظت کی بھی معرفت ہم کو نہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ دعا کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتی بار دعا پڑھو اتی بار اپنے کردار کو چیک کرو کہ میری وجہ سے تو امام کو نقصان نہیں پہنچا اور یہی وہ تیاری ہے جس کے لئے اللہ نے ظہورِ امام کی کوئی تاریخ نہیں بتایا ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو چاہے ابھی امام آگیا باہر تو اکثر مجھے ایسے بچے ملتے ہیں باہر کے اندر کراچی بھی آگئے مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کلکولیشن انٹرنیٹ کم بقت ایک ایسی چیز بن گیا جو نہجل بلاغہ میں میرے مولانے بھی کہاں ہیں اور ہمارے اردو زبان کا محابرہ بھی کہ عجیب چیز ہے شادی جو کرے وہ بھی پچھتا ہے جو نہ کرے وہ بھی پچھتا ہے انٹرنیٹ رکھے تب بھی پچھتا ہے نہ رکھے تب بھی پچھتا ہے نہ دنیا سے کٹتے رہ سکتے ہیں اور نہ انٹرنیٹ کے زمانے میں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن یہ جاپری ہاؤس کا حنوان ہے دور جدید کے فتنے آج کا تو سب سے بڑا فتنہ انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ کہاں مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کلکولیشن ہے انٹرنیٹ پر آپ لوگوں نے بتایا امام جب آئیں گے آشورہ ہوگا اور جمعہ ہوگا پورا سو سال کا انٹرنیٹ کے اندر آنے والے سو سال کا کلکولیشن کہ آشورہ جمعہ کو کب بڑے گا معلومہ پندرہ سال بعد پندرہ سال تک کوئی امام نہیں آ رہے آشورہ جمعہ کو بڑے کب امام آئیں پھر کہیں سے ایک اور بہت ضعیف حدیث اس قسم کے بچوں میں مشہور ہو گئی میں نے کہا نا میں اتھارہ سال سے لاہور میں آ رہا ہوں ایک اس قسم کا جملہ یہاں کے کسی بچے نے نہیں کہا یا تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑی معارفت رکھتے اور یا کوئی دلچسپی نہیں اس محضوظ آتے ہیں امام آ جائیں نہیں آتے ہیں نہ آئیں ہمیں کیا تعلق یا لا پروائی ہے یا بڑی معلومات لیکن کیا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس دن امام آئیں گے آشورہ بھی ہوگا اور نوروز بھی ہوگا نوروز ہوتا انگریزی کلنڈر سے آشورہ ہوتا اسلامی کلنڈر سے دونوں کی تاریخ مل جائی جیسے بعض تاریخوں میں یہ لکھا غدیر خمے جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا منکنت مولا فہاد علی مولا وہ اٹھارہ زلج بھی تھی اور اکیس مارج بھی تھی اور جب میرے مولا کی چوتھی خلافت کی بیعت علی گئی بعض تاریخوں میں آیا میں کوئی ریسرچ پیپر اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں اس دن بھی اتفاق سے اٹھارہ زلج اور اکیس مارج جمع ہو گئے اور جب امام آئیں گے بہت ہی ضعیف حدیث میں ہے لیکن ہے تو آپ انٹرنیٹ میں آپ جائیں ایک کلک آپ کریں گے اور گوگر میں آپ پسارے کلکولیشن مل جائیں گے کہ آشورہ اور نو روز کب ایک ساتھ آنے والا کم سے کم اپی سات سال باقی کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال تک تو امام نہیں آتے اب یہ جو چیزیں سبب بن رہی ہیں کہ نشانیوں کی وجہ سے مومن لا پروہ ہو رہا یہی وہ وجہ ہے کہ امام نے دس ہزار نشانیاں خود بتائیں یہ جو آپ سنتے ہیں یہ کسی عالم کے اندازے یا کسی نجومی کی پیشنگوئی نہیں ہے یہ امام کی حدیثیں قوم کا ایران کا اسلامی انقلاب کوفہ شہر کا قتل عام پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیلاب میں تباہی آزاد کشمیر کا زلزلہ فلسطین میں حماس پر اسرائیل کا ظلم نورت امریکہ کا وہ خطرناک ترین توفان جو اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان یا ہندوستان کے کسی جیاد کو دیکھ رہے ہیں ساری ٹیکنالوجی جب آپ دے گئی تھے سارے انتظامات دھرے رہ گئے تھے لیکن یہ ساری چیزیں جو روایتوں میں آئی ہیں یہ بھی امام نے بتائی آجا یہ بھی امام نے بتائی اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی ضروری نہیں جیہا وہ بھی امام نے بتایا اور وہی سے یہ بتایا کہ ہر وقت ہے یا رہو اب سنی ایک حدیث میں یہ بہت پڑھتا ہوں لیکن ایک جملے کی حدیث اگر آپ پچاس صفحہ بھی سننے تو آپ تک کیا نقصان ہے ایک جملہ ہے خالی بہار الانوار جلدے باون صفحہ اکی آون ففٹی ٹو ففٹی ون بہترین ریفرنس ہے آپ کو یاد رہے حدیث اس امام محصوم کہ جس امام محصوم اسلام کو ایسی زندگی دیں کہ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی ممبر سے اسلام بھیلہ علیہ رہا یہ حسین کا تصدق تھا سرکار سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام تو بس سلام کی حدیث سنیے اب آپ حضرات سے صحیح ضرورت پڑھوانے کے لئے میں کس محصوم کا نام لوں یہ میں سوچ رہا جب آقا حسین کے نام پہ آپ کی یہ حالت ضرورت میں کبھی کنجوسی نہ کی گئے روایت یہ ہے کہ ظہور امام کے بعد مارکٹ کی کرنسی درود ہوا کرے گی ہم جائیں گے تو کانجار کے پاس یہ کپڑا دے دو قیمت کیا ہے چار درود یہ گالی دے دو قیمت کیا ہے کہ آپ پرانے موڈل کے لینا ہے تو پانسو درود نئے موڈل کے لینا ہے تو ایک ہزار درود تو یہ بازار میں یہ باقیدہ سکہ جلے گا جمعہ کی جائے یہ دولت اپنے پاس وہ درام و دینار تو یہی رہ جائیں گے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے مگر درود پڑھ کے جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہ دنیا سے جائے گا نہ خدمت امام میں خالی ہاتھ پہنچے گا تو خیر نو مجلسوں کے بعد میری زبان پہ آج یہ شکوایا کیونکہ بہت ہو گیا تھا بہت ہو گیا تھا میں باقی اور طواب سے بہت زیادہ نعروں کی توقع بھی نہیں کرتا ہوں لیکن کم از کم ایک آتھ دفعہ میں ساتھ منٹ کے مجلس میں ایک درود دو ہی پڑھوا کہا ہوں اس میں آپ نے ذرا کنجوسی کی تو ذرا سا میں نے چاہا کہ معرفت درود کروا ہوں آپ واپس آئیے آقا حسین کہتے ہیں میرے بیٹے میں میرے بیٹے میں بیٹے سے مطلب بھی سوک بارس انتقام لینے والا خجت خدا نسل کا نبا امام کہا کہ میرے بیٹے میں ایک شباہت حضرت موسیٰ کی ہوگی اچھا یہ جملہ جو ہے تین الگ الگ اماموں نے کہا آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا سب سے پہلے آقا حسین نے کہا کوئی اور مطلب تھا پھر یہی جملہ چھٹے امام نے کہا مطلب کچھ اور تھا یہی جملہ گیاروے امام نے کہا مطلب کچھ اور تھا تینوں اماموں نے کہا کہ یہ آخری امام موسیٰ کی طرح ہوگا مگر تینوں نے الگ الگ حوالے سے کہا تو آئیے ہم الٹا چلے بجائے تیسرے پھر چھٹے پھر گیاروے کے آئے الٹی گنتی کر انگریزی میں کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر پہلے گیاروے پھر چھٹا پھر تیسرا گیاروے نے تو بہت مشہور حدیث خپی سے کہا کہ آج یہ ٹھہر جائیے پندرہ شابان شب برات اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا خپی نے گھبرا کے کہا لیکن وہ بیٹا کس سے ملے گا کہا نرجس کہا نرجس کے ساتھ تو ابھی میں افتار میں بیٹھ لی کوئی آثار حمل پریگننسی کے کوئی آثار نہیں تھے گیاروے نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا موسیٰ کی مانند ہے مادر موسیٰ کو بھی ایک لمحے پہلے تک پتہ نہ تھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے کیونکہ فیرون کے سپاہی ایک ایک عورت کا جسم ٹٹول کے دیکھ رہے تھے کہ وہ حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ امام زمانہ کی ولادت آخری منٹ تک چھپائی گئی اب باسی حکمران کے جاسوس یعنی جاسوس کا نیدیں امام کے گھر میں بھیجی گئی اور ہر افتے بھیجی جاتی ہیں دیکھتے رہنا کوئی عورت حاملہ نظر آئے تو فوراں ریپورٹ کرنا کہاں موسیٰ کی مانند ہے موسیٰ کی ولادت کو اللہ نے چھپایا گھر کہ آج کی رات عیسیٰ کی ولادت کی رات تو پچیس نسمبر کل کا دن آج ولادت ہے عیسیٰ کی رات ہے لیکن تذکرہ آرہا ہے ولادت موسیٰ کا کیونکہ ولادت عیسیٰ کا تذکرہ جعفری آؤس کی صبح کی مجلس میں آ گیا خیر تو آپ یہ گیارویں نے اس حوالے سے کہا چھٹے نے کیوں کہا چھٹے نے کہا جو میری ساری زندگی کا موضوع چھٹے امام نے مفضل ابن عمر نامی بہت مشہور صحابی سلمان فارسی کا نام میں لوں گا آپ پہچان جائیں گے اب عزر کہوں گا آپ پہچان جائیں گے مالک اشتر کہوں گا آپ پہچان جائیں گے مفضل ابن عمر تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کس کا نام لے گیا بہت اہم صحابی ان سے امام نے کہا میرا بیٹا آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا کس لی کس چیز میں راوی نے پوچھا مولا کس چیز میں کہا اس چیز میں کہ موسیٰ چالیس دن کے لیے غیبت میں چلے گئے چالیس دن خالی قوم نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا سامرنی نے سونے کا بچھڑا بنایا قوم نے اسی کی پوجہ شروع کر دی جو موسیٰ اپنی قوم کو فیراؤں سے بچا کر لا الہ الا اللہ کے قلمے پہ لائی تھے چالیس دن کی خیبت میں قوم سے برداشت نہ ہوا سونہ ایسی ہی چیز کا نام چاندی ایسی ہی چیز کا نام آزم کلات مارکٹ کی دکان ایسی ہی چیز کا نام شاہ علمی کا بدلس ایسی ہی چیز کا نام کتنا مشکل ہوتا ہے دیانتدار تاجر ہیں اس مجمع کے اندر اور بہت سارے ہیں لیکن کتنا مشکل ہے مارکٹ میں بیٹھ کر دولت کی ترقیبات میں رہ کر اپنے دھامن کو بچا لینا ہو بہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا بازار تو شیطان کی بیٹھا گیا جتنا کم رہو اتنا اچھا روزی بھی کمانا گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے لیکن حرام اولال کا خیال کرتے ہوئے قوم موسیٰ کو دیکھ جس موسیٰ نے احسان کیا فیرون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا کے لائے عقیدہ بھی درست کیا دنیا بھی بنائی چالیس دن کے لیے غیر حاضر ہوئے تو قوم دولت پر ایسا ریچی سامری کے باتوں میں ایسا آئی قارون کی دولت نے ایسا ان کی آنکھوں پندہ کیا کہ سونے کے بچھرے کے آگے ایک خدا کے ماننے والے سجدے میں گر پڑے کہا اسی طرح میرا بیٹا جب غائب ہوگا تو ہمارے بہت سے ماننے والے ہمارے بیٹے کی غیر حاضری میں بھول جائیں گے کہ ہمارا تیغام کیا ہے اور ہمارے بیٹے کا مشن کیا بہت پورا یہ جملہ یہ جملہ پورا اشرا ہے کامسکن ایک تقریر ہے لیکن اس کی ٹکڑے ٹکڑے باتیں تو آ ہی رہی ہیں میری مجالس میں لیکن سب سے پہلے آقا حسین نے امام زمانہ کو جناب موسیٰ سے تشبیح دی چھٹے امام تو بعد میں آئے نا گیار میں تو ان کے بھی بعد آئے نا آقا نے سرکار سید و شہدہ نے کیوں کہا یہ موسیٰ جیسا جو آج کی جو آج کی وجلس کا پہلے اس سے کونوان ہے وہ دیکھئے امام سے پوچھا گیا مولا سے آقا حسین سے کہ بھئی یہ موسیٰ کی مانن کس میں کہا اس میں کہ موسیٰ کو جب اللہ نے ظاہر کیا اب بہت برا لگ رہا ہے مجھے کہ اتنے پہلے لکھے مجمع کے سامنے جناب موسیٰ کی کچھ حالات بیان کروں مگر رفت ملانے اور بچہ سمجھ جائے ایک بات کہہ رہا ہوں موسیٰ فیرون کے محل میں پڑے مگر اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہو فیرونی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا وہ چلے گا جنگل غیبت پہ چلے گا جناب شعیب کے پاس چودہ سال انہوں نے خدمت کی جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کی اب کیا ہوا سورہ تاہا موسیٰ کی شادی ہوئی آج پہلی رات ہے بیوی کو لے کے اپنے گھر آ رہے ہیں جنگل سے گزر رہے ہیں ایک جگہ اندھیرہ بہت زیادہ تھا بیوی نے کہا اندھیرے میں میرا جل گھبرا رہا آگ لے کر آو موسیٰ کو پاہ ایک جھاڑی کے پیچھے آگ مظر آئی پورا سورہ تاہا کی آیتیں وہ آگ گئے پتہ کہ اللہ خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ کل صبح فیرون کے دربار میں جا کے اپنی نبوت کا اعلان کر دو آقا حسین کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کو ظہور کا اعلان اتنے جلدی کوئی وقت کوئی نشانی کوئی وقت ہی نہ دیا آج رات غیبت میں صبح ظاہر ہو جانا موسیٰ تک کو خیال نہ تھا کہ اتنے جلدی میں ظاہر ہوں گا ورنہ شادی اس موقع بھی نہ کر دے ابھی بیوی کو لے کے گھر بھی نہیں پہنچے ہیں اور اعلان ظہور ہو گیا اسی طرح میرا بیٹا اس طرح بھی آ سکتا کہ جب رات شروع ہوگی تو دور دور تک کوئی چانسس نہیں ہے امام کے آنے کے اب چانسس کسے کہتے ہیں مسئلہ دجال نہیں آیا سفیانی نہیں آیا وہ قتل عام کوفے میں نہ ہوا سورج مغرب سے نہیں نکلا ایک مہینے میں چاند گہن سورج گہن دونوں ایک ساتھ نہیں ہوئے یہی ساری نشان کوئی آثار نہیں اور پتا چلا رات و رات خدا نے حکم دیا اور امام آ گیا تو یہ جو کہا اور آقا حسین نے کہا آقا حسین کی بات کو تو آپ نظر انداز نہیں کریں گے نا یہ اس لیے کہا ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو اچھا کس چیز کی تیاری تیاری کس بات کی یہ ہے میرا اصل انوان تیاری اس بات کی کہ امام آ جائیں تو آپ ایک بات ان سے نہ کہیے گا مولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آگے ہیں نا آپ جہاد کر رہے ہیں یا تو آپ جہاد تین دن بعد کیجئے گا امام سے آپ کے یا مجھے تین دن کی جھوٹی دیجئے گا تین دن بعد آ رہا ہوں کیوں بھائی ابھی تو چہرے پہ دھاڑی نہیں ہے لشکر کوئی ایک لشکر امام دکھا دیجئے مجھے آدم سے لے کے پیغمبر تک پیغمبر سے لے کے گیارویں امام تک جس کے سباہیوں کے چہرے پہ دھاڑی نہ ہو آپ کو بھی پتا اب کیا یہ چہرہ لے کے امام کے سب مولا تین دن تو دیجئے نا اتنے بال تو چہرے پہ ہوگائیں کہ آپ کے لشکر میں آنے کے قابل یہ آپ کہیں گے کہ مولا صوفیانی خانہ کعبہ گرارہا ہے لیکن آپ گرانے دیجئے ابھی میری دھاڑی آ جائے پھر آپ اپنا جہاد شروع کیجئے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج صبح امام آ رہے تو آپ کا چہرہ آپ کا گھر آپ کی عورت آپ کا بچہ ابھی تو امام کے آنے میں کم سے کم ایک مہینہ تو ہے نا سورج تو نہیں ڈوبا نا مغرب سے نہیں رکھ لانا تو رکھ لیں گے داری خرید کے لئے آئیں گے کوئی سکارپ اپنی عورت کے لئے بچے کو عادرت ڈلوا دیں گے نماز کی نہیں تیاری کا یہ مقصد اور آپ ایک بات میں بتا دوں وہ یہ کہ ایک بڑا دھوکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی امام زمانہ کی فوج میں تو خالی تین سو تیرہ ہوں گے ہم کہاں تین سو تیرہ کے قابل مشتہدین ہی اگر پہنچ جائے تو وہ تین سو تیرہ سے زیادہ ہو جائیں گے یہ بات ہے مذہبی مجمع غیر مذہبی مجمع تو انتظار کر رہا کہ امام آکے اپنی تلوار سے مشتہدین کی گردنیں کاٹیں گے وہ تو ہی سمجھ رہا ہے وہ بھی دھوکہ اور وہ تین سو تیرہ بھی دھوکہ تین سو تیرہ ہم اور آپ نہیں ہیں اب دس ہزار والا لشکر ہیں امام کے دو لشکر ہوں گے ایک تین سو تیرہ اور ایک دس ہزار دونوں میں فرق کیا دیکھیں جب امام ظاہر ہو جائیں پورا امام کا جہاد ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھی گئیں اب تو الحمدللہ اردو میں بھی ہیں پڑھئے کبھی میں کر یہ شکوا خواتین کے مجمع میں کر رہا تھا ہماری قوم میں کتاب پڑھنے کی عادت بالکل نہ رہی بہت زیادہ اگر پڑھنے کی کوئی چیز چاہیے تو کوئی دعا بتا دی وہ بھی اچھی چیز اور وہ دعا ام سلمہ بعض نوجوانوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے عربی بہترین زیر زبر پیش کے ساتھ چھپوا کے یہاں تقسیم کے لیے رکھی بھی اور یہ کہا بھی ہے جسے ضرورت ہے لے لے اور ایک سے زیادہ اگر ضرورت ہے کہ ایک نسخہ بھیجوانہ تینڈہ میں اپنے بھائی کو تو دو لے لے لیکن بہرحال وہ تو میں نے اس لیے اعلان کر دیا کہ آج کوئی مجھ سے نہ کہا کہ مولانا یہ دعا لکھے دی مگر کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی اتنی کتابیں آج کل اردو میں امام کے بارے میں آ گئیں کہ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی جب پہلی تقریر میں نے آج سے چھتی سال پہلے امام زمانہ پر کراچی میں کی دی کہ امام آئیں گے حکومت اس طرح کریں گے ملیہ اس طرح امام کو شہید کرے گی اس طرح غسل ہوگا امام کا آقا حسین نماز جنازہ پڑھیں گے اکثریت نے کہا یہ کہاں سے پڑھ دیا آج تک ہم نے نہیں سنا اب نہیں کہیں گے لوگ ہر چیز کتاب اردو والی کتاب میں مگر مگر اس میں ایک بات بہت اہم بتانا ہے کہ جب امام آئیں گے اور ساری دنیا میں امام کی حکومت قائم ہوگی تو سارے ملک توڑ کے ختم کر دیے جائیں آج اقوام متحدہ میں دو سو دس ہیں شہید ممبر سب ختم ہو جائیں گے ایک عالمی حکومت بنائیں مگر نظام مملکت تو اس طرح نہیں جل سکتا پھر امام صوبے بنائیں گے ہمارے پاکستان میں بحث ہو رہی کہ یہ چار صوبے کافی ہیں کہ اس سے زیادہ بنائی جائیں اور اس بحث کا جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے یہ چار صوبے اس لیے صحیح نہیں ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک بہت چھوٹا برابر برابر ہونے چاہیے تو نظام چلانے میں آسانی ہو سیاسی مبسرین کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسویں تربیم اگلے سال آ رہی ہے جس میں یہ صوبے بھی ہو جائیں گے خیر یہ میرا موضوع نہیں امام زمانہ ساری دنیا کا نظام اس طرح چلائیں گے کہ پوری دنیا کے اس وقت کے ملک توڑ دیں گے ساری سردے ختم اور برابر سے دنیا کے تین سو تیرہ حصے کریں گے تین سو تیرہ ملک بنای جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چین اور انڈیا جیسا بڑا سا ملک اور ایک اتنا منہ سا ملک کہ ہماری جیب میں آ جائیں دس لاکھ آبادی پندرہ لاکھ آبادی سو برابر برابر جب امام یہ طریقہ اختیار کریں گے تو تین سو تیرہ ملک دنیا میں ہوں گے ایک انڈیا سے پتا نہیں کتے ملک بن جائیں ایک چائنہ سے پتا نہیں کتے ملک بن جائیں برابر کے تین سو تیرہ اور پھر ہر جگہ امام کا ایک گورنر ہوگا وہ تین سو تیرہ گورنر ہیں جو امام کی پہلی فوج ہوگی کیونکہ امام انہی لوگوں کو پہلے بھیجیں گے بھائی تم جاؤ تمہیں امریکہ فتح کرنا بہت بڑا ہے امریکہ دو فوجے جائیں گے یہ دونوں آدمی ایک آدھے امریکہ کو فتح کرے گا دوسرے باقی کو پھر یہ وہی کے گورنر بنیں گے تو تین سو تیرہ امام کے گورنر ہیں ہم گورنر نہیں بن سکتے نہ اس نظام میں نہ اس نظام میں اس نظام میں پھر بھی امکان ہے اگر اپنے آپ کو ویسا بنا لے کیسا بنا لے جو گورنر کا کرائٹیریا امام زمانہ کے گورنر کا کرائٹیریا کیا ہوتا اب خدا مجھے بچائے ایسا نہ ہو کہ میں سیاست پہ چلا جاؤں پاکستان کے گورنر کا کرائٹیریا بتاؤ نہیں امام زمانہ کا شہید اس سے غیب شیرازی ہے کیسے بزرگ عالم کہ امام خمینی جیسے عظیم اور اسلام کی تفسیر کرنے والے نے کہا کہ میں اپنے ہر بڑے کو اور مدرسے کے ہر استاد کو نصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دست غیب شیرازی کی کتابیں پڑھائیں کیونکہ ہوا محذب نفوس و الاخلاق وہ لوگوں کے نفس اور اخلاق کی تربیت کرتا ہے اور تحضیب کرتا ہے عظیم ترین مسلح اخلاق علماء میں سے ایک شہید دست غیب اردو زبان میں کتابیں بکتی نہیں ہیں مگر ان کی کتابیں ہاٹ کیک کی طرح سے بکتی ہیں شہید دست غیب انہوں نے اپنا ایک واقعہ اچھا ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا شیراز کے مسجد میں ہر ہفتے میں ایک دن نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیتے ایک نوجوان نے سوال کر لی یہ تین سو تیرہ کون ہوگی تو ایک تو یہ وضاعت آگئے کہ تین سو تیرہ گورنر ہوں گے البتہ پہلے وحی سالہ رہوں گے بعد میں وحی گورنر ہوں گے مگر وہ کیا کچھ چونے بے لوگ ہیں کہ ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں اگر ایسے بن جائے کیسے شہید دست غیب نے کہا کہ مجھے اپنی جوانی میں جب میں نجک میں حوضہ علمیہ میں پہڑ رہا تھا تو مجھے بھی ایک زمانے میں یہی اشکال ہو یہی اعتراض میرے ذہن میں آیا یہی شک یا سوال وہ کون سے ہوں گے تین سو تیرہ اور یہ خالی میں نہیں تھا نجک کے اور قم کے حوضے میں روزانہ استاد جو پڑھاتا ہے پھر شام کو طالبین بیٹھ کے گروپ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس میں پھر ادھر ادھر کی باتیں بھی آ جاتی ہیں میرے ساتھ آٹھ دست کا گروپ تھا اس سارے علماء سارے آگے چل کے مشتہد بنے بڑے متقیہ اور ڈیر سو سال پہلے کا زمانہ جب ویسے ہی گناہ کم ہوتے تھے نہ ویڈیو بنا تھا نہ آڈیو بنا تھا نہ سیڈی بنا تھا نہ پتہ نہیں انٹرنیٹ تھا نہ ایم پی تھا نہ ایم فور تھا نہ بلوٹوٹ تھا نہ بلیک بیری تھا کچھ نہ تھا بڑی دنیا آرام سے تھی تو خیر اس وقت ویسے ہی لوگ گناہوں سے دور پر نجب کا مال اور نجب کے اندر اتنے مقدس علماء طالب علم ہے لیکن نجب کا طالب علم ہمارے یہاں کے بڑے بڑے علماء سے علمیں زیادہ ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ اس سوال کا جواب کسی سے پوچھے مشتہدین اور مراجعہ کی جو فیلڈی علاقے فقہ اصول اس کے علاوہ بھی تو علماء ہوتے ہیں بڑے مقدس علماء علم عرفان کے جتے ماہر ہیں سوائے آیت اللہ تقیہ بہجت کے ان میں سے کوئی مرجعیت پہ نہیں آئے یا امام خمینی تھے اور یا پھر آخر بہجت باقی سب المحرفان کے بڑے بڑے علماء لیکن اصطحاد اور تخلید ان کی فرد نہیں ان میں سے ایک کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ امام کے جو تین سو تیرہ ساتھ ہی یا تو یہ کہہ دیجئے کہ امام اپنے ساتھ ان کو لے کے آئیں گے وہ سب غیبت والے ہیں کہا نہیں وہ تو نہیں تو یہ بتا دیجئے کہ اگر آج کی دنیا میں سے ہیں تو وہ کون ہیں کہا یہ سوال تو تم نے بھی بڑا عجیب کیا ایسا کرتا ہوں کہ میں عمل کرتا ہوں ایک عمل کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سکھ کرے تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس کی امام سے ملاقات ہو دیکھیں ان میں سے ایک عمل تو عام آدمیوں کو بھی پتا چالیس شبِ بُد مسجدِ سہرہ میں عبادت کرو امام کی زیارت ہو جائے گی اور علامہ ہلی کو ہوئی شیخِ توسی کو ہوئی سید ابنِ تعوض کو اسی عمل کی وجہ سے ہوئی مگر چالیس شبِ بُد لاہور کا مومن تو یہ عمل نہیں کر سکتا چنانچہ اور بھی کچھ عمل ہے اس طرف جائیے گا نہیں وہ عمال والی لائن مت لی جائے گا وہ بھی ایک بہت بہت غلط فہمی ہے اتنی لمبی تقریر ہے کہ ابھی امام ناجہ میں جلدی سے ختم کرتا ہوں تاہاں کہ آپ کو اتنی موقع مل جائے کہ تیار ہو جائے آخری جملے شہید اس سے خیف فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سوال کا جواب تو امام سے ہی لے نا کبھی سامنے کی بات ہوتی ہے بڑے بڑوں کے ذہن میں نہیں آتی بچے کے ذہن میں آ جاتی کہا کہ میں امام سے پوچھوں گا اب امام سے کیسے پوچھیں کہا وہ عمل کروں گا شاید امام اپنی زیارت دے دیں وہ عمل میں تین دن روضہ رکھنا ہوتا اچھا یہ اصول ویسے یاد رکھی جب آپ کو کوئی بڑی اہم دعا قبول کروانا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے خدا نہ کرے روضہ رکھ کے دعا کیجئے کیونکہ وہ جو حدیث کا ایک جملہ ہے نا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے چالیس دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خود بھی شک ہوگے کوئی ایسا نہ اور حرام کا لقمہ اور میری دعا رکھی جاری ہے روضہ رکھ لو لقمہ حرام پیٹ میں حلال اور حرام کوئی لقمہ پیٹ میں نہ رہے تو روضے کی بڑی طاقت اور روضے کی اپنی ایک طاقت کہا روضہ رکھے یہ عمل روضہ رکھ کے ہوتا روضہ رکھا ساری راہ جاکے عبادت کی اور وہ دعا پڑھی جو کتابوں میں یہ دعا پڑھنا وہ مجھے یاد نہیں میں نے اس میں کہا اپنے کوئی لکھوانے نہ ہو جائے مجھے یاد نہیں تو خیر پورا دن پوری رات فجر کے قریب یہ سب لوگ گئے رات ختم ہو رہی ہے کل کا پورا دن آج کی پوری رات اپنے دن شروع ہو رہا جائے پوچھا کہ یا شیخ امام آئے جواب آیا کہا نہیں چلو تین دن کا عمل اگلا دن اگلی رات پھر پہنچے وہ لوگ اتنے بے چین تھے کہ فجر سے پہلے ہی دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں فجر کی آزان ہوئی مولا کے حرم میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا نہیں تیسرا کے لئے آخری دن سارا دن تو وہ اروضہ رکھا ساری رات دعا مانگیا فجر سے آدھا گھٹا پہلے خود ہی دروازہ کھلا وہ باہر آگیا رو رہے آنکھوں میں آسو ہے چیرہ اترا ہوا ہے بڑے مقدس آلے ان لوگوں نے کہا کہ امام آئے کہا نہیں امام تو نہیں آئے پیغام آگیا کہ تین سو اپیرہ کس طرح کے ہوں گا ہم نہیں ہو سکتے اس میں اگر ہونا چاہیں تو یہ میار امام تو نہیں آئے لیکن پیغام آگیا تین دن کا عمل زیارت کی نیت سے نہیں کیا تھا سوال کا جواب لینے کے لئے کیا تھا وہ مل گیا کیا جواب ملا کہا جواب یہ ملا کہ جیسے ہی رات بلکل ختم ہونے لگی تین راتوں کی نینت ہے اتنی گہری نیت مجھ کو آنے لگی کہ میں اپنے آج سے جنگ کر رہا ہوں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی یہ اتنے سارے مومنین بیٹھے ہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ قومی مرکز کا ساؤنڈ سسٹم صحیح ڈونیٹ کر دے آپ کو کیا پسا پڑھنے والے کا کلیجہ جو ہے وہ خون ہو جاتا ساری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں میں تین دن سے اس مرکز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا شاندار مرکز آواز کا نظام صحیح نہیں نہ خواتین کی تقریر میں مجھے مزہ آ رہا ہے نہ مردوں اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں شاید کسی کو نیکی کا یہ راستہ سمجھ میں آ جائے ایک اچھا ساؤنڈ سسٹم پیغام پہنچنے میں آسانی رہے یہ روز تو مصیبت نہ ہو جس کی بنا پر میری آواز بھی بیٹھی جاری ہے میرا سینہ بھی جواب دے رہا خیر اب میں کسی طرح سے بات ختم کرتا ہوں بات میں فیصلہ کروں گا کہ ایسے ساؤنڈ سسٹم کے اندر گفتگو کا فائدہ ہے بھی کہ نہیں ایک خلاسہ جواب دیا کہ میں سو گئے تین راتوں کی میری محنت ضائع ہو رہی ہے عمل ہے کہ تینوں راتیں جاک کر امام کو بلاؤ اور بالکل تیسری رات کے آخر میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ایسی نین ایسی نین کنٹرول سے باہر آپ پتا چلا کہ وہ نین اللہ نے تاری کی تھی جسم کا تقاضہ نہیں تھا پروردگار کی مسئلہ تھی وہ آپ پتا چلا اس وقت میں بڑی جنگ کر رہا ہوں نین خواب میں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا خواب تو نامحیل باتوں کا ہے میں نے دیکھا کہ میں سمندر کا سفر تہہ کر رہا ہوں ایک کشتی میں بیٹھا ہوں ایک جہاد میں بیٹھا ہوں اور ایک دھم سے سمندر کے بیچ میں توفان آگئے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پرختے ہو گئے سب لوگ روب گئے مجھے لکڑی کا ایک تختہ مل گئے خواب دیکھ رہا ہوں لیکن پیغام بن گیا کہ کون تین سو تیرہ میں ہوں گی لکڑی کے تختے کے سہارے میں سمندر کہا جاؤں کیا کروں آخر یہ لکڑی بہتے بہتے ایک جزیرے تک پہنچ گئے پرانے زمانے کی نانیوں اور دادیوں کی کہانی کا مزہ آرائے نا آپ تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں وہ تو خالی انٹرنیٹ کے کاتون اور ٹی وی کے ٹرامے دیکھتے ہیں ان کو کیا پتہ نانی دادی کیسی اچھی اچھی کہانیاں سڑا بھی خیر پہنچ گیا جزیرے پہ جان بچی لاکھوں بھائے مگر خالی جان نہیں بچی جیسے ہی جزیروں پہ قدم رکھا دور کے ایک مزمہ پھولوں کے ہار لے کے آیا ہمارے گلے میں ڈال دیئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ارے بھائی کس چیز کی مبارک اتنے مشکل مارانے سے گزر کے آیا بھوکا پیاسا کہا کہ ہمارے جزیرے پہ قانون جب ہمارے بادشاہ مر جاتا ہے اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں جو پہلا آدمی جزیرے پہ قدم رکھے وہ ہمارا بادشاہ بن جاتا تاکہ قوم میں آپس میں جھگڑا نہ ہو آپ کو معلوم ہوگا نا کرسی کا مزہ کیسا ہوتا اور کرسی کی جنگ کیسی ہوتی چاہے وہ کسی ملک کی صدارت ہو کسی برادری کی صدارت ہو کسی ارگنائزیشن کی صدارت ہو کسی مسجد کمیٹی کی صدارت ہو اس کا بھی ایک مزہ آگے شروع کی تقریر میں بہت سارے مزے آگئے نا قرآن کا بھی مزہ اور ہمبرگر کا بھی مزہ ایک یہ بھی مزہ ہوگا تو آپ قوم میں آپس میں جنگ نہ ہو ہم باہر سے آنے والے کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں اور بادشاہ کی اگر کوئی بیٹی ہے تو اس سے اس کی شادی کرا دیتے تاکہ وہ شاہی خاندان میں آ جائے اچھا ایک نہیں دھو دھو مزے بادشاہ بھی بن گیا اور شہزادی کا شوہر بھی ہونے لا رہا کتنی بڑی نعمتیں بیٹھے بیٹھے مل گئے چنانکہ بڑے خوشی کے عالم میں میں محل میں گیا واقعہ لمبا ہے چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ اصل پیغام آ جائے باقی کہانی سے آپ کو کیا دلچسپی وقت پہ بٹھایا گیا لوگوں نے نظریں دی نکاح پڑھایا گیا دلہن تیار ہو کے بیٹھئی ہے شہزادی کہانیوں کی شہزادی تو ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے چنانچہ اب میں بڑے تھڑکتے دل کے ساتھ جا رہا ہجلہ روسی میں داخل ہوا مجلس ہے اس لیے اس کا احترام برقرار رکھنا ورنہ بعض لوگوں کو اپنی جوانی یاد آ رہی ہوگی میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوا دروازہ بند کیا وہ چند قدم پہ دلہن بیٹھئی ہے شہزادی گھنگٹ بڑا کتنی خوبصورت ہوگی یہ بھی ایک بہت پہلے تجسس ہوتا تھا دلہن کو اب تو شادی سے پہلے ہی فوٹو دیکھ لی ویڈیو دیکھ لی ریٹنگ ہو گئی انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہو گئی زیادہ موڈرن قسم کے والدہ نے گھوما پرہ بھی دیا ساتھ میں اب بچا کیا بات بکھائے تو خیر کچھ بچا ہوگا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ خود ایک بڑا مرحلہ گھنگٹ ہٹانا ایک دم دروازے پہ آوازیں کھن 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 دولہ دلہن کی طرف بڑھا دروازے پہ گولہ بھاری غصے کے عالم مرحلہ کون ہے آواز آئی امام زمانہ ظاہر ہو گئے ہیں تم نے دعا مانگی تھی نا آ جاؤ امام بلا رہا ہے ایک مرتبہ کہا اچھا اچھا امام سے پیدو ابھی آ رہا ابھی آ رہا چند قدم ہے نا دلہن تو دیکھ لو دو قدم اور آگے بڑھا پھر کھن 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 کون ہے بھئی کہ امام تمہاری وجہ سے تم دعا مانتے رہے تھے کہ آئے خدا آئے امام زمانہ مجھے اپنی فوج میں ملائیے آگئی ہے فوج چلو میں نے گھبرا کے کہا بس ابھی چار قدم رہ گئے ہیں خالی چہرہ تو دیکھ لو آتا ہوں دو قدم بڑھا پھر کھن 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 کی آواز کون امام زمانہ کا پیغمبر پیغمبر امام بلا رہے ہیں ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آئے یا تو سالوں امام نہیں آئے اور آنا تھا تو بس اسی وقت آنا تھا جب دو قدم رہ گئے ہیں دلہن سے اور آنکھ کھل گئے اور میں نے دیکھا مجھ پر غصل بھی باجی بھو چکا اب مجھے پتا چلا وہ تین سو تیرہ کون ہوں گے دس ہزار میں ہم اور آپ جا سکتے ہیں جو اتنے اطاعت گزار امام کے ہیں کہ ایک قدم کے فاصلے پر ہیں دلہن سے امام آگئے وہی سے اٹھے قدم چل کے امام تک پہنچے گے اتنے اطاعت گزار وہ نہیں جو خمج پر بحث کر رہے حرام و حلال پر بحث کر رہے مکس کیٹرنگ پر بحث کر رہے میزک پر بحث کر رہے اور دیکھیں مالک اشتر میں یہی خصوصیت کربلا کا پورا واقعہ وہ مسائل کی طرف آ گیا لیکن ایک لمحے رکھ کر کیا وجہ ہے ہم بھی علی والے مالک اشتر بھی علی والا ہم نہیں بن سکتے مالک اشتر مالک اشتر کسی معصوم گھر میں نہیں پیدا ہوئے ان کی ماں کوئی معصومہ نہیں تھی وہ کسی معصوم گھر میں نہیں بنے امتی باپ کے بیٹے امتی ماں کے فرزن امتی گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مالک اشتر کیسے بن گئے کہ علی نے کہا کہ مالک اشتر کا میرے پاس وہی ردبہ آئے جو میرا ردبہ رسول خدا کے پاس کسی غیر معصوم کو اس انداز سے مولا علی تحریف کریں کتنا عظیم ہوگا اسی اطاعت کی وجہ سے جہاں ایک ایک قدم کاؤٹ کرتا ایک ایک قدم کربلا کا اتنا بڑا باقی ہے یزید بڑا مجرم ہے مگر یزید کا باپ بھی کم نہیں زیادہ مسئلے تو وہاں سے شروع ہوئے مالک اشتر جنگ سفین کی آخری رات صبحوں کا وقت حاکمِ شام کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں تین رسیوں سے اس کا خیمہ بڑھا دو رسیاں کٹ دی ہیں آخری رسی کٹنے والے ہیں یہ رسی کٹے گی خیمہ گرے گی حاکم باہر نکلے گا مالک اشتر کی تلوار چلے گا یہ سارا مسئلہ سیکنڈوں میں تے ہوگا سیکنڈ یہ آخری رسی رہ گئی ہے سیکنڈ میں کٹ دی ہے باہر آتا ہوئے گردن کٹ دی ختم مسئلہ اور یہ کہاں حکم آ گیا مالک واپس آ جاؤ مالک اشتر کو بھی پتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کے اتنا قریب میں پہنچ چکا ہو ہم اور آپ ہوتے تو ہاں چھوڑ کر کہتے مولا آپ کا حکم اپنی جگہ مگر آپ اور آپ کی اولاد کی تحفظ کے لیے اور آپ کو جذبات میں جملہ اور کہہ دے مولا اگر اللہ اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جلائے تو ہم جہنم میں جلنے کو تیار مگر اس کو واصل جہنم کر کے رہے نہ یہ رہے گا نہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا مگر جب اتنی جذباتیت دکھائی جاتی ہے تو ہم عام مومن بنتے ہیں اور جب اتنی اطاعت دکھائی جاتی ہے کہ آخری رسی کرتے کرتے روک دی مالک اشتر نے تلوار حکم امام آ گیا اب تلوار بیٹ راستے میں روک دی گئی تو وہ مالک اشتر بنتا جہاں ایسی اطاعت ہوتی ہے امام کی اپنی بھی عقل نہیں لگائی جاتی یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا ہم تو اولاد علی کے حق میں بہتری کرنے جا رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں مولا ہاتھ جھول کر کہتے ہیں یہ مالا حکم آپ کا نہیں مانیں گے چاہے جہنم میں جلیں یزیف کا خاتمہ کرنا یزیف کی نسل کا خاتمہ کرنا امام کو یہ نہیں چاہتے ہیں مالک اشتر جیسا چاہتے ہیں جو اتنی اطاعت کرے ہیں میں نے مالک اشتر کی مثال اس لیے دی اس لیے دی کہ مالک اشتر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ ان کی مثال دے رہے ہیں ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں ورنہ اصل میں تو مجھے ابباس کی مثال دینی چاہتے ہیں لیکن ابباس کے لیے آپ کہیں گے اور میں آپ تسات دوں گا ہم اور ابباس ابباس کے غلام بھی ہم بن جائے تو بڑی بات ہے مالک اشتر کے اطاعت سے ابباس کی اطاعت زیادہ مالک اشتر نے بھی بڑی خیر معصوم کے اعتبار سے بڑی اطاعت اور معرفت کا پیغام دیا حکم امام کیا گئے اپنے ذاتی عقیدے نہیں چلتے بس ایک جملہ بہت دبے دبے الفاظ میں کہوں وقت نہیں ورنہ تو اس کو واضح کر کے کہتا لیکن وقت نہیں ہم اور آپ یہی کہتے مولا آپ کے ایسے دشمن کو ختم کرنے کے لئے جو آپ کی اولاد تک کا دشمن اگر دو منت کے لئے آپ کی مخالفت ہو جائے تو آپ کی خاطر ہم یہ قربانی دیں کیا ہے آپ ناراض ہو جائیں ہم تو یہی کہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری اکتے مومنین ایسے ہیں نماز کے طریقے میں تبدیلی کی جا رہے ہیں تشہود کا انداز بدلا جا رہا ہے کا مولایت کا اور محبت کا تقاضی ہے جو علی نے نہیں کابو ہم پڑھ کے دکھائیں گی نماز میں کیونکہ علی کے محبت مالک اشتر نے بتایا جو علی کہتے ہیں اس کو ماننا ہے جس طرح کہتے ہیں اس طرح کرنا ہے تمہیں ایک نقطے کی تبدیلی کا حق نہیں ہے حکم علی میں ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ بھی ان سے کم نہیں ہے مگر مالک اشتر کا عقیدہ بھی ہم سے کم نہ تھا وہ ہم سب سے زیادہ تھے مگر عقیدے کو بھی حکم علی پہ قربان کر دیا تو انسان مالک اشتر بنتا ہوئے اور ابباس کا نام لینے والوں ابباس نے کوئی اس سے بڑی قربانی دی بہت بڑا مرحلہ جنہیں ابباس نے اپنی گوت میں پانا ہے ان کے لاشے اٹھا رہے ہیں جنہیں ابباس نے تلوار کیلانہ سکھایا ہے ان کی گردنیں کٹتے ہوئے ابباس دیکھ رہا ہے اور طاقت رکھتا ہے ان سارے ظالموں کا خاتمہ کرنے کی اور ان کو کس نے تلوار کیلانہ سکھائی ابباس محمد کس کا شاگر تھا ابباس قاسم نے کس کے پاس خنون سپاہگری سیکھے ابباس علی اکبر کو کس نے تلوار اور نیجے کی پیرنگ دی ابباس اٹھارہ جوانہ نے بنی حاشن جناب ابباس کو نکال دے تو سترہ علی ازغر کو نکال دے تو سولہ یہ سب ابباس کے شاگر گوت کے پالے ہوئے بھی ہیں باندھیوں کو مامو نے پالا باتھیجے کو چچانے پالا آقا حسین کلال اکبر کو ابباس نے پالا دیکھئے جاتے ضرور ہیں مومن کو یہاں تک اجازت ہے کہ درخواست کر سکتے ہو پھر آگے امام کی مرد جاتے ہر مرتبہ ہیں آقا پہلے مجھے مقتل میں جانے دیں اپنی آنکھوں کے بچوں کو مرتبے نہیں دیکھا جا رہا ہے اپنی گودوں کے کھلائے وہ کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہا ہے ہر دفعہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ حسین ایک جواب دیتے ہیں ابباس تم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو بس درخواست کرنا ہمارا کام ہے حکم آگیا تو خاموش البتہ یہ ضرور ہے کہ صبحوں سے یہ جملہ سننے والا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار سیب اہر کو بھی جب کہا مولا اب تو جانے دیجئے اس اہر نے کہا باس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو مخالفت تو سوالی نہیں پیدا ہوتا احتجاز بھی نہیں صرف ایک جملہ کہا لیکن آقا وہ لشکر رہا کہا جس کا میں علمدار ہوں میرے سارے پیاسے سپاہی کوسر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں ورنہ اگر خاری اکیلہ ابباس کربلا میں صبحوں کو تلوار چلا تھا نہ مان مارا جاتا نہ محمد مارا جاتا نہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نہ اکبر کے کھلیجے میں برچی رکھتی ہے ابباس میں یہ سب منظر برداشت کی ہے حکم امام سے مخالفت نہ کی یہ ہوتی ہے ہی تھا ایسا سپاہی چاہیے امام زمانہ تو ایک نقطے کے برابر تبدیلی نہ کرے امام کے حکم کے حضر بلکہ حکم سمجھ میں آئے کہ نہ امان نہ ہی ماننا ورنہ ابباس کے ہوتے ہو مجال تھی کہ کربلا میں ذرا سبھی کوئی ظالم کرتا اور یہی وہ چیز ہے جس نے کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین کو یقین دلا دیا تیرا ابباس مارا گیا ابباس پہ یہی یقین بہت مختصر جملے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج رہا تقریر لمبی ہو گئی ایک دشمن اہل بیت مروان بادے واقعے کربلا جنت البقی کے قریب سے گزر رہا بقی کے بالکل سامنے محلہ ابنی عاشم آمنے سامنے دیکھا محلہ ابنی عاشم کے گھر کا دروازہ کھولا ایک سیاپوش مگر بہت ہی بوڑھی اور ضعیف خاتون اسا ہاتھ میں لے کے آئیستہ آئیستہ بہر آج بقی میں داخل ہوں جس قبر کو شہزادی کے قبر کہا جاتا ہے وہاں جا کے اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا کہ شہزادی فاطمہ میں آپ کے پاس آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ لے کے آئیم مروان چونکہ قریب گزرنے والے مدینہ کے لوگوں کو روکا کہا کہ نہ میں اس شہر کا رہنے والا نہ اس خاندان سے میرا کوئی تعلق مگر اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں آئے عباس تو عم البنین کا بیٹا یہ مہنے بنو حاشم کی کونسی عورت ہے جنہیں اتنا سا رشتہ نہیں بتا مدھنی نے سر پیٹ کے کہا ارے یہ خود عباس کی ماں عم البنین ہے جو اس لیے فاطمہ کے پاس پرسہ لائی ہے کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا تھا عباس حسن حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے عباس کی ماں پرسہ بھی دیتی ہے تو فاطمہ کو پھر چہرہ اٹھا کے دو جملے کرے باہلا جملہ عم البنین ہی کہ موپے سجدہ کہا بیٹا عباس لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں کہ عم البنین تیرا عباس مارا گئے میں سن لیتی ہوں یقین نہیں کرتی انہیں دھوکہ ہو رہا غلط اہمی ہو رہی ہے میرے عباس مجھے پتا ہے عباس کس کا نام میں نے عباس کو دودھ پنایا ہے میں نے عباس کو پھالا ہے مجھے پتا ہے حیدر کررار کا خون عباس کی رگوں میں ہے دنیا میں تو اب تک کوئی پیدا نہ ہوا جو میرے عباس کو مار سکے میں باتیں سب کی سنتی ہوں مگر یقین کرتی ہوں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہن کو دھوکہ ہوا عباس نہیں مارا گئے مگر بیٹا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گئے پھر ماں کو یقین آ جاتا ہے میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں نننی سکینہ کے رخصار پہ تماشے لگتے رہے میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کے کوئی تماشے نہیں مار سکتا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے لگتے رہے اگر میرا ابباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ امام وقت کے کوڑے مارتا اور میں سب سے بڑھ کے اس وقت یقین کر لیتی ہوں میرا ابباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی ارے میرا ابباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا چادر زینب کا محافظ یہی وجہ ہے جیسے ہی زینب کی چادر چھنی زینب نے حسین کو نہیں بکھارا فراد کو دیکھا واہ ابباس آہ ابباس دیکھ تیری بہن کی چادر چھن علا ولانت اللہ علا اعدائے مجمعین وسیالم اللذین ظلم ایم قلب ینقلبون خداوندہ باب الحوائج ابباس ابباس کی دکھیاری ماں ام البنین ابباس کی مادر گرامی فاطمہ زہرہ کا باستہ آسو بہانے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے رسک زرائع کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما بروردگارہ پاکستان بھر کے صاحبان ایمان ایران لبنان حزباللہ ایراق دنیا بھر کے صاحبان ایمان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابوت فرما ہم سب کو صیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تمام مرہومین خاص طور پر آج کے بانیانے مجلس کے گھرانے کے سارے مرہومین ان سب کو آلہ اللین میں جوار عبدالفضل عباس سے ملحق فرما خدا بندہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل عطا فرما سکینہ کے اوپر ماتم کرنے والوں کو بھوک اور پیاس کے ہر امتحان سے محفوظ فرما اور خدا بندہ ظہور ایمام میں تاجیل فرما